در پہ سب کی بگڑی بانتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری بات نہیں جب آپ اتنے زیادہ میری بات آپ سے ابھی میں جوہاں پڑھا گئے ہیں میں تقریباً پچاس منٹے خطاب کر گئے ہیں جب میں ہم اسید گوشیہ میں تقریباً ساڑھے بارہ سے ایک بیس تابیں پچاس منٹے صرف مجھے چار پانچ منٹے گیاں سے آنے تک تو آپ تو فریش تھا 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 مٹھے ہو ہو سکتا ہے سرائر کے سناحانوں میں نام آجد ہماری بکشش ہو جائے آپ کو بتا ہے کہ نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات تیبہ تین ہستیوں کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے پہلی ہستے سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی جاتے ہیں دوسری ہی سیدہ فاطرہ زہرہ سرم رکھتے ہیں اور تیسی سرکار کے درباری نات ہیں ہاں سیدہ حسان بن صحابت کی جاتے ہیں جتنہ دیہ سرکار نے مجھ کو اتنی میری عام یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی حفر فیق صاحب یا منکرین کے لئے میں شیئر کہتا ہوں جو منکر ہے ان کی آتا ہاں کہاں وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے تاہاں من میں اس دار کی ہے رات نبی الحمدللہ نبیان نبوت میری تو میرے آقاد صدقے رسولان رسالت میری میرے آقاد صدقے فلیان وولیت مل میری آقاد صدقے صحابہ نو مقام ملا میری آقاد صدقے اہل پیت رشان مل میری آقاد صدقے سنیوں تو نو مقام ملیا میری آقاد صدقے سانو اپنا قرآن ملیا تے آقاد صدقے ایمان ملیا ایکان ملیا تانو جہان ملی مارولاد ملی اے رحمان ملیا اللہ دا قرآن ملیا تے آقاد صدقے کہ جو منکر ہے ان کی آتا کا وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے تانم میں وہ صدر کی ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقاد صدقے اللہ اکبر کمیرہ آقاد صدقے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و شاہ رسال دے پروانو ایک اووی ظالم سی کہندہ لے کھم آز اللہ صحابہ نے لول مار کی تھی انتے نو پتا چلے گا صحابہ دا ایمان ہووے جی دا امتیان اللہ تعالیٰ نے لیاوے انبیاء تو بعد انو میں نے کہا سی یا اللہ تیرے محبوب تھے غلامہ تھے بھاؤں کے انو دنیا میں تھی نشانے عبرت بنائیں ہاں تھی نشانے عبرت بنائیں کہ صحابہ دا ایمان ہووے جی دیگوائی اللہ نے دیتی چھپیاں پارا سورہ الہجرہ دیا ہے یہ نمبر تین بھاؤں کے انو دنیا میں تھی نشانے عبرت بنائیں اللہ نے محبوب تیرے صحابہ دے دنیاں دے امتیان لیاوے اور مبارک ہوئے پاس ہوئے لہم مغفرت و عجر العظیم ان آواز تے بخشتے پر وانے میند میرا دیدار بھیے میرا عجر العظیم تمہارے یہاں دیدارے لائیے سورہ آلہ نفال بچایا لہم مغفرت و عرض قریم ان آواز تے بخشتے پر وانے تے جنہ دا آلہ تے عرفہ رزقے او تُو رزق قریم تمہار جنہ دا رزق یہ سب عجر العظیم تمہار دیدارے لائیے سجدہ ام ام امارا یہ صحابیہ سرکار کی بڑی قدہ اور صحابیہ پہلے دہ ہم یہاں پانی پلا رہی ہیں یہ نوے کہہ کے ظالم جو ہم پاس ہے ٹوٹ پہنے پرا پاند کے آگے نے میرے محبوب دیوتے بڑا لمحہ ٹنڈا سی کول آگئی ہیں ایک کافر آیاں پھڑ کے بروڑ کے پرہ سٹے دو جائے ہوتی دلوار کھو کے ہوتی گردن اڑا دیتی سرکار مسکرا ہے فہمائے ام امارا اے کافر جڑھا میں نے تیرے بیٹے نوزہمی کیتا ہے حالہ اپ دانا جڑھا سی اور نصیبہ بنتے کعب آدھے شورزاد بن آسمی کے انہیں دو بیٹے بھی پہ جنگ لڑتے ہیں سجدہ ام امارا سرکارما ہے کہ اے اے نے تیرے بیٹے زحمی کیتا ہے ام ام امارا نے وہ کافر دیے دوئے لتاں کر دیتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ سرکار مسکرا ہے فہمائے نموزہ پیرا بھی دیں دیئے تیرہ زہم کھا دے امیہ مارا نہیں لیکن کسے کافر سرکار دے قریب ہے پہلے جلے ساتھ ساری سن شہید ہو گئے جیدوں پہ کیا کہ ان یہ ستھیں شہید امیہ مارا نہیں کسے کافر سرکار دے قریب نہیں ہوں دیتا تیرہ زہم کھا دے اور کسے کافران واصل جہنم کیتا سرکار خوش ہے تازگیتی یا رسول اللہ پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ جی میں جو توڑی نالا جنت و جی توڑی ساتھی بڑ جاؤں میرے کریم آگن یہ دولہ والے ہاتھ اٹھائے میاں کہ اللہ آم آج آلوم روپہ کائی بھیل جن یا لنا سارے نو جنت و جبھی میرا ساتھی بنا دے ساتھی بنا دے ساتھی بنا دے کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ جی کروں اللہ حضر زیمان برکت اللہ کروڑ ہا رحمت کرتا وانی قبر انمت اٹھتے پوری جنگ دا نقشہ کے شیر میں کھچے جا لیکن پہلے کوہر واقعہ انہوں دینار دی ایک عورت ہے صحابی سرکار دی صحابیہ کیونکہ ٹائی میل دور ہے وہ مدینہ شریعہ ہوتے افواہ پہنچی کہ سرکار شہید ہو گئے نے وہ گھروں نکلی آگے پہنچی ہے کہ دسوں میرا عقادہ کیا لے انہوں دس جائے کہ تیرے بارہ صاحب شہید ہو گئے نے آگے گئیوں میں اٹھنے بارہ صاحب دی پروانی جسے مرے عقادہ کیا لے آگے گئی ہیں اتنا میرے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا بے